بلاخر نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد افغانستان اور بھارت دونوں نے بوریا بستر گول کرنا شروع کر دیا ہے اور پوری دنیا میں ایک نیا سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ جس طرح افغان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ اور پاکستان کے خلاف جان مارتی نظر آئی ویسی کوشش انڈیا کے خلاف آخر کیوں نظر نہیں آئی جبکہ کروڑوں شائقین کی جانب سے میچ فکسنگ کے خلاف تفتیش کا مطالبہ سامنے آنے پر تالیبان حکومت نے افغان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو عودے سے برطرف کر دیا ہے کیونکہ انڈیا اور افغانستان کے میچ کے دوران تالیبان کا وفق دبائی میں موجود تھا جس نے اس پوری کارروائی کو نوٹ کیا کہ کس طرح افغان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے جان بوچھ کر اپنی پرفارمس نہیں دی اور محمد نبی کریم جنت سے بالنگ نہ کروانا اور نہ تجربہ کار بولر سے بالنگ کروانا اور جس طرح دورانے کرکٹ اہم ترین کیچز چھوڑے گئے اور بانڈری کی جانی بال کو پش کر کے چوکے کروائے گئے ان سب معاملات کو لے کر تالیبان حکومت اب ایکشن لینے کے موڈ میں ہیں اسی طرح نیوزیلینڈ کے ہاتھوں افغانستان کی شکست کے بعد افغان کرکٹ ٹیم پر نیا الزام بھی سامنے آیا ہے کہ اس نے نیوزیلینڈ کے خلاف میچ جیتنے کے لیے این موقع پر اسپینر مجیب الرحمن کو میدان میں اتارا تاکہ نیوزیلینڈ کو شکست دے گر کسی طرح بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچایا جا سکے واضح ہے کہ افغان اسپینر مجیب الرحمن ایک ہفتے سے انفٹ تھا اور بھارتی میڈیا نے مہم چلا رکھی تھی کہ نیوزیلینڈ کے خلاف مجیب الرحمن کو کسی طرح کھلایا جائے اور سریل گواسکر نے یہاں تک بیان دیا کہ انہیں امید ہے کہ اسپینر مجیب الرحمن کو نیوزیلینڈ کے خلاف ضرور کھلایا جائے گا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اچانک سے مجیب الرحمن کی انٹری کروائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ہفتے سے انفٹ مجیب الرحمن کو بھارت کی درخواست پر کیوں کھلایا گیا اور اس ساری کہانی کے تانے بانے اس میچ فکسنگ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں جس کی داغبیل افغانستان اور بھارت کے مابین میچ کے وقت ڈالی گئی جبکہ میچ سے ایک دن پہلے بھارتی میڈیا کے انکرز یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں افغانستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ہم افغانستان کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں تاکہ بھارت پچھلے دروازے سے سیمی فائنل میں جگہ بنا سکے لیکن ان سب کوششوں کے باوجود افغان کرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف نہ جیس سکی اور بھارت کے توقعات دھرے کے دھرے رہ گئے جس کے بعد بھارتی میڈیا نے اسی افغان کرکٹ ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ افغانستان نے بھارت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں نے ہمیں یقین دلائے تھا کہ نیوزیلینڈ ہار جائے گا لیکن وہ ہماری توقعات پر پورا نہ ہترے جس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوزیلینڈ کو ہرانے کے لیے افغانستان اور بھارت کے درمیان کوئی نہ کوئی ڈیل چل رہی تھی اسی افغان کرکٹر گلبدین نائب سے کیا جانے والا سوال بھی احمیت اختیار کرتا جارہا ہے جس میں ایک نیوزی ریپورٹر پشتو زبان میں سوال کرتا ہے کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے جس طرح نیوزیلینڈ اور پاکستان کے خلاف پرفارمنس کا مظاہرہ کیا وہ کارکردگی انڈیا کے خلاف بلکو نظر نہیں آئی اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے کہ آپ نے انڈیا کو اتنے سارے رنز بنانے کا موقع جانبوچ کر فراہم کیا اور مجیب کو بھی نہیں کھلوایا گیا لیکن وہی مجیب نیوزیلینڈ کے خلاف میچ کھیلتا نظر آتا ہے جس کے جواب میں افغان کرکٹر گلبدین نائب آئیں بائیں شائع کرتے نظر آئے اور اس کا کوئی جواب ان سے نہ بن پایا اصل سوال کا جواب نہیں دے پا رہے کہ ان کے کھلالیوں نے آخر پرفارمنس کیوں نہیں دی اور اب یہ معاملہ طالبان حکومت تک جا پہنچا ہے جس کے بعد افغان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو برطرف کر دیا گیا ہے